بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج یہ ویڈیو پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں ذلہ منصرہ کے اپنے بائیوں اور دوستوں کے لیے دوہزار اٹھانہ میں میں نے ازاد الیکشن لڑائے پی ٹی آئی کے تعاون سے اور بلکہ تمام پارٹیوں کے ورکرز نے مجھے اوٹ دیئے میرے ساتھ کسی نے پارٹی والا سسٹم نہیں کہ الحمدللہ میں نے ازاد ایسیت سے الیکشن لڑائے لیکن پاکستان تیرے کے انصاف اور اس کے ساتھ دیگر پارٹیوں کے ورکرز مجھے بڑے سپورٹ کیے اس کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ یہ آٹھ تاریخ کو یہاں پہ کنونشن ہم کروارہے ہیں جس پہ جس کنونشن میں سابق وزیراعلا پرس خٹک صاحب جو کہ پاکستان پارلیمنٹیرین کے چیئرمن ہیں اور وائس چیئرمن سابق وزیراعلا محمود خان صاحب آرہے ہیں اور یہاں پہ ایک عظیم شان کنونشن ہوگا اور میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی الحمدللہ ظلم انصرے کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور میں نے سوالہ کو اٹھ لیا سوالہ کے قریب میں نے اٹھ لیا لیکن آج جو پروپیگنڈا میں ہم چل رہی ہے کہ جی کوئی فیک نیو سے فیک نمبر سے ایک دوسرے کو کالے کر دیں کہ جی آپ جلسے میں آئیں آپ زبردستی زبردستی کوئی کسی کوئی جلسے میں لاسکتا ہے کوئی اتنا بیوگوف ہے کہ پھر کوئی وہاں اس میسیج کے ذریعے کسی کو دنگی دیتے کہ آپ کیسے نہیں ہیں گے آپ کیسے نہیں ہیں گے اس دور میں بچے بچے سمجھتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ چاپیں جو ورکرز کے گھروں پر لگائے جا رہے ہیں یہ سالح عمد کی خواہش پر لگا رہا ہے آئے پورے پاکستان میں سالح عمد کی حکومت جسی چل رہی ہے کہ سالح عمد پورے پاکستان میں لوگوں کے گھروں پر چاپیں لگوا رہے ہیں اگر میں لگوا رہا ہوں تو چار مہینے میرے گھروں پر چاپیں کون لگوا رہا تھا اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ منگڑت بیان بیانات دینے سے گریز کریں میں اشیاء الحمدلہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ عوام کے دلوں میں جگہ بنائی ہے اور اس کے آپ ثبوت دیکھ لیں گے کہ آٹھ تاریخ کو جو آٹھ سپٹمبر کو جو ہمارا یہاں پہ کنونشن ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ قضی مشان کنونشن ہوگا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایفیک نیو سے گریز کریں ایفیک نمبر سے جو رابطے دوسرے کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ میں نے آئی بی کو بھی دے دیئے ہیں باقیدہ اس پر کاروائی ہوگی کہ جی میری طرف سے میرے لوگوں کی طرف سے کہ آپ جلسے میں کیسے نہیں آئیں گے آپ آئیں گے یہ نہیں بچوں والی باتیں ہیں اس کو بند کر لیں اور میرے لئے سارے قابل اترام ہیں میں اتنا نمک حرام نہیں ہوں کہ کل جنہوں نے مجھے سپورٹ کی اور میں آج ان کے اخلاف ان کے گھر پر چاپے لاؤں پھر میں ہوں کون کی میں کسی کے گھروں پر چاپے لگوانے والا میں اگر چاپے لگوانے والا میں ہوتا تو میرے گھروں پر چاپے کیسے لگتے میں نے چار مہینے جو مشکل میں گزار رہی ہے کس طریقے سے گزار رہی ہے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے اور عوام کی محبت سارے امت کے دلوں سے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے اور انشاءاللہ زبردست جلسہ ہوگا اور لوگ اس منگڑت بیانات پہ کبھی بھی یقین نہیں کرتے ہیں لوگ الحمداللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں اپنی لوگوں سے محبت کرتا ہوں میں نے تین سال ایمینی الحمداللہ نائنٹی پرسنٹ گاؤں کو الحمداللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی نشانی میں نہیں لگائی ہوئے پہلی دفعہ ستر ہوا ہے کہ نوے پرسنٹ اور جو دس پرسنٹ رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جہاں پہ ہم نے وعدے کیے ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اور اپنے مصبت طریقے سے ہمیشہ سیاست کی اور مصبت سیاست کریں گے اللہ نے ایک مصبت سوچ دی ہوئی ہے اور مصبت طریقے سے انشاءاللہ اپنے خدمات کو سر انجام دے گے اور میں آخر میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ منگڑت جو پروپیگنڈے خدا رہے اس سے گریز کریں اور یہ لوگوں میں نفرت نہ پیلائیں شکریہ